موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر جماعت اسلامی نے ملک بھر میں تقریباً ایک ملین لوگوں کو دس کروڑ روپے کی ضروری اشیاء اور مالی امداد کی فراہم تلنگانہ میں 68 جونئر کالجوں کی مسلمہ حیثیت منسوق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے کی احکامات جاری بھیسہ شہر میں نافذ سخت گیر لوگڈاؤن کی وجہ سے عوام کو درپیش پریشانی دور کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ترکاری کے پاکٹس گھروں تک پہنچانے کا عمل شروع ریاستی حکومتی مہتمد آلہ سمیش کمار کا ملک پیٹ کانٹورنمنٹ زون کا دورہ کانٹورنمنٹ زونز میں کورونا وائرس کی روک تھانگ کے لیے سخت گیر اختماعات زلہ نظمباد میں بتی سفرات کی کورونا وائرس کی رپورٹیں آئی منفی زلہ کلیکٹر نظمباد نارائن رٹی سوریا پیٹ شہر میں لوگڈاؤن اور کرفیو پر سختی سے عمل آواری تلنگانہ ریاستی وزیر برائے توانائی جب تیش رٹی اردو جنرلسٹ اسوسییشن نارائن پیٹ کی جانب سے راحتکاری کے کاموں میں اتیا ہیدرباد کے سری نگر کولونی میں واخر اتنا دیب سپر مارکٹ کو عظیم تر بل دیا ہیدرباد کی انفوسمنٹ سیل نے سپر مارکٹ میں سماجی دوری بنائے رکھنے کی ہدایت کی دھجیاں اڑانے اور شخصی ساف سفائی کو نظرانداز کرنے پر کر دیا مہربن گزشتہ ہفتے تک جمعیت العلمات تلنگانہ و آندر پردیش کی جانب سے تقریباً ستر لاکھ کی امداد غزائی اجناس اور چاول کی کٹس کھانے کے پیکٹس رقمی امداد اور متاثرین کو سہولیات کی فراہمی شامل مفتی محمد زبیر قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت العلمات تلنگانہ و آندر پردیش کی اطلاع ملک میں کورونا وائرس کو پھیلے سے روکنے کے مقصد سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم غریب افراد کافی پریشان ایسے افراد کی امداد کیلئے تانڈور کی موزد شخصیت نامتاجر وہ مسلم ویل فیر اسوسییشن کے صدر عبدالاہد نے رکن اسمبلی پیروہی ترڈی اور رکن خانساز کانسل مہندہ ریڈی کو گیارہ لاکھ روپے کا چیک کیا حوالے کرناچک ہائی کورٹ نے لوگ ڈاؤن کے رہنوائینہ حصولوں کے قلاف عرضی پر ضبط کردہ تمام گاریوں کو چھوڑنے کے استعداء کرتے ہوئے دائر عرضی پر سمات کی اور فیصلہ سناتے ہوئے پلس کو ضبط کی گئی تمام گاریوں کو شخصی بچلکہ پر چھوڑنے کی دی ہدایت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چانسلر فیروز بغت احمد نے ماہ رمضان المبارک کے قتم تک لوگ ڈاؤن کو جاری رکھنے کی وزیراعظم نرندر موڈی سے کی درخواست عدل آباد رکھ نے پارلمنٹ کے انسانی حمدر دی زخمی کانسٹیبل کو بروقت طبعی امداد حکومت کی امدادی رخم حاصل کرنے کے دوران ایک خاتون کی موت کاماریڈی ظلے میں افسوسناک واقعہ کاماریڈی میں سابقہ وزیر وہ سینئر کانگرس خائدہ لحاج محمد علی شبیر کے ہاتھوں محمد علی شبیر فانڈیشن کی طرف سے راشن کی تقسیم سعودی عرب مکہ مکرمہ میں نظب آباد کی احمد پورا سے تعلق رکھنے والے ایک این آر آئی کورونا وائرس سے انتخال کر گئے کورونا وائرس کے باعث جاپان میں ملکی سطح پر امرجنسی کے نفاظ کے بعد ہر شہری کو ایک لاکھ یوان یعنی 930 ڈالر دینے کا اعلان جاپانی وزرعظم شن صحابہ ملیشائی حکام نے کہا انہوں نے تقریباً دو سو مسلم رہنگیائی مسلمانوں کو لانے والی ایک کشتی کو روک کر واپس بھیج دیا جو اس ملک میں غیر خانونی طور پر داخل کی کوشش کر رہے تھے سوڈان کی شہزادی صوفیانے ملک میں کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں شامل ہوتے ہوئے دواقانوں میں اپنی خدمات کرتی پیش تالیبان نے افغان حکومت کے مزید 20 خیدیوں کو رہا کر دیا جس کے بعد تالیبان کی خید سے رہائی پانے والوں کی تعداد چالی امریکہ کے صحابہ الاسکا میں چرکوف جزیر پر جمعہ کے روز زلزلے کے شدید جھٹکے کیے گئے محسوس امریکی جوالوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کے شدد پانچ اشاریہ پانچ ریکارڈ لوگڈان میں شادی خلاف فرزی پر دلہ دلہن اور باراتیوں کے خلاف کے اس طرح ریاست گجرات کے ظلے نوراسی و مکال موزے میں پیش آیا واقعہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کہا کورونا وبا بہت بڑا چیلنج لیکن اس بہران کا حل تلاش کرنے کا ملک کے ماہرین کے لیے ایک موقع بھی اٹلی کا جنوبی علاقے میں کورونا کی وبا کو شکست دینے کا اعلان اٹلی میں کورونا وائرس کے باعث اب تک بائیس ہزار سات سو پینتالیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق تراوی اور اد الفطر کے نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے سعودی مفتی آزم شیخ عبدالعزیز الشیخ کورونا وائرس سے بچنے ماسک لگانے سے دنیا بھر کے طبیعی عملے کے چہروں پر زخموں کے نشانات بھاراشتہ مدی پردیش اور دہلی میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا اور ان تین ریاستوں میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تدار تین سو بارہ ملک میں کورونا متاثرین کی تدار چودہ ہزار سے تجاوز جبکہ چار سو اسی ہلاکتیں روز کے خوابہ روز کے علاقے ہفتے کے روز ایک نیجی تیارے حادثے میں کم از کم تین افراد ہلاک علاقائی ہنگامی قدمات کے ایک ترجمہ نے بتائی یہ بات اس کے ساتھ ہائی ٹیک سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ